یدی کرتکان اکشتر کہیں منگلوار کو پڑ جائے منگلوار کو یدی کرتکان اکشتر پڑ جائے اور آپ نے مہادیب کارسے کر دیا کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے مکان اور آپ کی جمین پر کوئی قبضہ کر کے بتا دے آپ کے بھاگ کو کوئی کھانی پائے گا پیٹ فار کے بار نکل جائے گا اس کا پہشہ بجار میں نہیں مارا جاتا ان کا مکان ان کی دکان اس کی پروپرٹی کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا کرتکان اکشتر پڑ جائے منگلوار کو اور اس دن آپ کہیں بھگوان شنکر کا مہار ادھراب شک کر بیٹھے تو اس میں ورڈن کیا ہے کہ بھگتی ایک بہت بڑی سمپتہ کا مالک ہو جاتا ہے بہت بڑی جمین کا مالک ہو جاتا ہے گھر کھیت تتھا گھرے لو پدارتوں کا دان کرنے سے سب ہی پرکار کی سمپتی مل جاتی ہے اب اس میں لکھائیں اس میں ورڈن کیا گیا ہے گھر مکان کا دان کرنے سے کھیت جمین کا دان کرنے سے اور گھرے لو پدارت جیسے ہلدی کا دان ہے دھنیے کا دان ہے مسالے کا دان ہے نمک کا دان ہے یہ کچھ ہی گھرے لو اس میں تو جھاڑو کا دان بتایا ہے دیکھو آپ کو سنکے کتنا چمبہ لگے گا جو جھاڑو کا دان کرتا ہے اس کو چومہ سا کرنے کا پرنے پرابتہ ہو چاترے ماس کرنے کا پھل ملتا ہے اسے جو جھاڑو کا دان کرتا ہے کل میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہاتھ میں یہ کلابہ باندھ لیتا ہے اس کا منگل دوست پروابی نہیں ہوتا کل میں دھرمیاترہ میں بوڑھ رہا تھا کل میں نے پڑھ لیا تھا یہ پہلی بار ہی تو بولا میں کل جو ہاتھ میں جو کلابہ جو باندھ جاتا ہے بیٹیاں دائنے ہاتھ میں بانتی ہیں بیوائی تناری بائیں ہاتھ میں بانتی ہیں پر اس لوگ دائنے ہاتھ میں بانتے ہیں ہاتھ میں یہ کلاوہ باندھنے سے منگل دوست پربھاوی نہیں ہوتا منگل بھاری نہیں ہوتا دیکھو یہ کلاوہ سوئی تو ہم کہیں گے کلاوہ کیوں باندھا جاتا ہے اب پتہ لگا کہ کلاوہ کیوں باندھا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی ناڑی ہے جو کلاوے سے اپنے اس پربھاو کو نہیں دکھاتی جہاں منگل دوست میں آدمی کے اندر چچڑا پنو کتنی چھوٹی سی بات ہے کلاوہ لیکن اس کا پربھاو آپ دیکھئے گرنتھوں کو پڑھ کر کے جتنی بار پڑھو گے بڑا اندھ ہوگا کرتکا نقشتر میں منگل بار پڑھتا ہے یہ سگری باتیں ہیں اب یہ مجھے سب بتانا پڑھے گا کہ منگل کرتکا میں کب پڑھ رہا ہے کرتکا میں سومبار کب پڑھ رہا ہے آدھرا میں سور کب آ رہے ہیں سو کروڑ گنا فل مل جائے کل ہی بتاتا ہوں لسٹ بتاتا ہوں پنچانگ دیکھیں میں پنچانگ رکھتا ہوں ایک بار دیکھارا لگا بل بانکے بہاری لال کی ہنمان جی مہاراج کی جے جے سرادے جے جے سرادے